اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر تعافیت ہوں گے اور روزان کا یہ مبارک مہنہ اچھی طرح گزرتا ہوگا اب آئیے چند اہم خبریں جو کہ راشتر سہارا روز نامہ میں شایع ہوئی ہیں میں پڑھتا ہوں سنئے گا نئی دہلی مرکزی حکومت نے ہانومان جینٹی کے مدنظر سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیرہ انتظام خطوں کو تیوہار کے دوران خانون و انتظام اور امن یقینی بنانے اور سماج میں فرقہ ورانہ ہم ماہنگی کو نقصان پہنچانے والے عوام مل پر نظر رکھنے کی بودھ کے روز ہدایت دی مرکزی وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتہ رام نومی کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے فرقہ ورانہ تشدد کے مدنظر سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیرہ احتمام خطوں کو یہ مشورہ جاری گیا مسلمان لڑکی کو ہندو لڑکی سے بات کرنی مہنگی پڑی بنگلور جنوبی کنرزلہ کے اجیرے کے خریب بسم سفر کے دوران ایک ہندو قاتون دو سے بات کرنے پر ایک مسلم نوجوان پر لوگوں نے حملہ کر دیا پولیس نے بودھ کو یہ جانکاری دی ذرائع نے بتایا کہ متاثرہ کی شنا بائیس سالہ محمد طاہر کے نام سے ہوئی ہے تبدیل مذہب معاملے میں مولانا کلیم صدقی کی زمانت منظور لخلو مباینہ تبدیل مذہب کے الزام میں یو پی اے ٹی ایس کے ذریعے گرفتار کیے گئے معروف اسلامی سکالر مولانا کلیم صدقی کی زمانت کی عرضی آدھ ارہاباد ہائی کوٹ کی لکھنو بینچ نے منظور کر لے جس کے بعد مولانا کی رہائی کا راستہ صاف ہو گیا اور جلد ہی انہیں جہل سے رہا کر دیا جائے گا